ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہے کسان نیتا ڈاکٹر درشن پال سر بڑا سوال یہی ہے کہ میٹنگ میں کیا ہوا ہے میٹنگ میں کچھ چھوٹے ایشوز ہیں وہ جو سرکار نے ایک طرح سے ملکہ منتری جی نے کہا چھوٹے ایشوز چھوٹے میں بار بار کہنا چاہوں چھوٹے ایشوز جیسے شید پرواروں کو کمپنسیشن جہاں نہیں ملی کسانوں کے کیس واپس نہیں ہوئے ہمارے اندولن والے یا کسانوں کو جو یہ نقصان ہوا ہے ابھی اولہ ورشتی سے پانی سے اس کی بھرپائی کروانے کی بات چوتھا جو ایک ایمپورٹن بات ہے کہ بجلی بل 220 جو انہوں نے کیا ہے پارلیمنٹ میں انٹوڈیوز کیا ہے اس میں سے انہوں نے آج ہمیں بتایا کہ ان میں سے کھیتی کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیز سے کسانوں کی سبشنی والی بات وہ نکال لی گئی ہے یہ انہوں نے ہمیں آج ہی بتائی ہے تو یہ ایک بڑی کسان اندولن کی چیز ہے ایک ڈیمانڈ آپ کی آج مان لی گئی ہے لیکن جو ایم ایس پی کی ڈیمانڈ تھی وہ ابھی پینڈنگ پڑی جو لگتا ہے ایم ایس پی کی ڈیمانڈ دیکھئے انہوں نے ایک کمیٹی ہمیں مورخ بنانے کے لیے بنائی تھی یہ ایک رجیم جو ہے وٹ کی پالسیز کو لگو کرتا ہے اس لیے ایم ایس پی کی ڈیمانڈ کو منوانا اور کرج مختی کروانا یہ بڑے ایشو ہیں اس کے لیے بڑے اندولن کی ضرورت ہے جس کا اعلان ہم نے کرتا ہے اس کے ہم اب اگلا اندولن شروع کرنے والا ہے یہ تحرم ہم اندولن میں ہیں ہم سیکنڈ فیس آف اندولن کا چوتھا چرن ہے بڑی ریلی کا ہم اندولن میں ہیں تھٹی ایپر کو میٹنگ کر رہے ہیں تھٹی ایپر سے پہلے ہم نے راجیوں کو بولا ہے کہ جا کے اپنے اپنے یاترہ ہی کرو پنچائتیں کرو کنسولیڈیشن کرو کمیٹی کی اور کسان سنیوکت کسان مورچے کی طرف سے جو بھی اعلان ہوگا اس کو ایمپلیمنٹ کرو تھٹی ایپرل کو میٹنگ کرنے کے بعد ایک کمپریہنسیف پروگرام جو بنے گا دیشویہ پی یاترہیں بھی ہو سکتی ہیں دیشویہ پی بڑے اندولنوں کی جو سکتی ہے تیس اپریل پیچھے پکہ مورچہ لگے گا پھر سے یہ سواہ پکہ مورچے کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا پکہ مورچے کیلئے تو ہمیں مجبور کیا تھا انہوں نے پکہ اندولن رہے گا لگاتار اندولن رہے گا یہ اندولنوں کے لیے ہی مورچہ بنا ٹھیک ہے کوٹ ڈیمانڈ لیکن کیا ہوگیا ایمیس پی کے ساتھ کوٹ ڈیمانڈ اور کیا ہے میں نے بتایا ایمیس پی کے ساتھ کرج مکتی فصل بیمہ پھر آپ کو کسان پینشن پانچ ہزار سے دس ہزار تائج اجے میشہ ٹینی کی برخواست کی وہ ہماری ڈیمانڈ چلی آتی ہے یہ مدے ابھی بچے ہیں ہمارے ان کے اوپر چھوٹے مدے جو ہیں جو ڈے ٹوڈے آتے ہیں جیسے ابھی فصلوں کی بکوالی میں ٹماتر، آلو، سرچوں اس میں دکت ہو رہی ہے یہ بھی ان کو نوٹ کروایا ہے تو یہ مدے آتے رہتے ہیں لیکن بڑے مدوں کے لیے اندولن لگاتار جاری رہے ہیں میٹنگ پروٹ فول تھی ٹون کیا تھا میٹنگ اچھے بہت اچھے محول میں ہوئی اور ہمیں لگتا ہے کہ کنٹینیوٹی آف اندولن کے لیے یہ میٹنگ کافی ساتھ تک رہی یہ تھے ڈاکٹر درشن پال کسان اندولن 2.0 کی تیاری شروع ہو گئی ہے بڑی خبر اس وقت راملیلا گراؤن سے یہ آ رہی ہے کہ کسان اندولن 2.0 کی تیاری شروع ہو گئی ہے آج اگرکلچر مینسٹر نرنگ سین تومر کے ساتھ سنیوک کسان مورچہ کا ایک ملنے کے لیے گیا تھا اس جلیگیشن سے یہ بات نکل کے آ رہی ہے کہ سرکار نے ایلیکٹریسٹی ایمینڈمنٹ بل میں کسانوں کو چھوٹ دے دی ہے یعنی کہ ایک مانگ تو پوری ہو گئی ہے لیکن اب اسکی ایم کے نیتا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر درشن پال بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ ایم ایس پی گارنٹی لاؤ کی بات ہو یا پھر کھیندری منتری آج ایم شرہ ٹینی کی بات ہو یہ تمام ایم ایشو سپینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اس وقت اور یہی وجہ ہے کہ اب کسان آندولن 2.0 کی تیاری شروع کرے گی سنیو کسان مورچہ اور تیس تارکس پہ دوبارہ جون تیس کو اس کو لے کے ایک نرنے لیا جا سکتا ہے کہ آخر کار روپ ریکھا اس آندولن کی کیسی ہوگی ویڈیو سہی ہوگی شاگون کے ساتھ محمد بھاردواج موسیقی